بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا لقب شیرِ خدا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر وہی تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کے پیشوا امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین والمسلمین حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن حاشم ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ حاشمی ہے آپ کی والدہ مجدہ فاطمہ بنت عصد بن حاشم تھی آپ کی ولادت مبارکہ تیرہ ماہ رجب جمعہ کے دن خانِ کعبہ کے اندر ہوئی یہ سعادت عزل سے ابت تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہوئی اس سعادت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولود کعبہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین امام المسلمین علی المرتضہ اسد اللہ یعنی شیرِ خدا ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست اور مولا علی مشکل کشا کے القبات سے یاد کیا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدائش کے بعد تین دن تک ماہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے کر اپنے زبان مبارک حضرت علی کے موں میں ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو چسنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو قرار و سکون حاصل ہوا حضرت علی پانس سال کے ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے پاس لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کی تربیت فرماتے رہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ دس سال کی ہو چکی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بچوں میں سب سے پہلے دن اسلام قبول فرمانے والے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہمیشہ قید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے بحکم خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی اور حجرت فرمانے کے دو سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرما دیا شواہدہ نبوت میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بارہ اماموں میں امام اول ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ امام میرے خلیفہ ہوں گے سیر علیہ میں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تمام اصحاب کرام رضوان اللہ اجمائی میں جود و کرم بخشش و عطا اور فقر و دعا میں سب سے مقبول تھے اور قوت اور شوقت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ غالب کا خطاب عطا ہوا اور حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انا مدینہ العلم و علی البابہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حدیث پاک کی رشنی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے علمی بصیرت اور فضیلت تمام اصحاب کرام میں مقصوص آلہ و عرفہ ہے اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اور خرقہ فقر ولایت کے خلت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے شرع نراج میں عطا ہوئی وہ خلت مبارکہ بھی چاروں خلفہ راشدین میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو عطا کی گئی خرقہ ولایت اور دسار خلافت عطا کرنے کی یہ سنت مبارکہ اولیاء اکرام اور مشایخ اوزام میں قیامت تک جاری رہے گی اور دین کے اس کام میں ان کی وجہ سے بڑی استقامت اور برکت اتا ہوئی اور روحانیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ و مقام بہت بلند اور شان مبارکہ بہت عرفہ و عالی ہے کتاب روزہ تول شہدہ میں امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی سے ہمیں اتنا علم نہیں پہنچا ہے جتنا کی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی ذات اقدس سے ہم تک پہنچا ہے کتاب روزہ تول احباب میں حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تائف کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے علم ظاہر اور باطن کی تعلیم فرمائی اور اسرال و رموز سے آگہ فرمایا کتاب روزہ تول شہدہ میں لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے علم معرفت اور حقیقت کے وہ اسرال و رموز بیان فرمائی ہیں جو آپ سے اہلے نہ کسی نے بیان کیے اور نہ آپ کے بعد کسی نے بیان فرمائے کتاب شوہد و نبوت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی شان مبارک میں صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کے رکاب میں قدر میں مبارک رکھتے تھے تو قرآن پاک شروع فرماتے تھے اور اپنا دوسرا قدر مبارک رکاب میں رکھتے ہوئے قرآن پاک ختم پرما لیا کرتے تھے کتاب شوہد و نبوت میں حضرت عبیبی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی شان میں فرمایا کہ اے فاطمہ تم کو مبارک ہو نسل کی پاکیزگی کی بے شک اللہ تعالی نے تمہارے خامند علی کو تمام مقلوب پر فضیلت عطا فرمائی ہے سہا ستہ کی تمام کتب حدیث میں متفقہ علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم میرے خلیفہ ہیں میری زندگی میں اور میرے بعد میری امت پر پس جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے کفر کیا ایک اور حدیث پاک میں حضرت علی کی شان مبارکہ میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھ کر فرمایا یہ سید العرب ہیں یعنی عرب کے سردار ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین سے عرض کی کہ مجھے وسیعت فرمائیے تو حضرت علی نے آپ کو وسیعت فرمائی تم اپنے اہل و عیال میں اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد اور اس کی بندگی کرنے میں تم سے غفلت ہونے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی ہستیوں کے والد بزرگوار اور تمام علیہ اکرام اور بزرگان دین کے روحانی پیشوائی حق اور امت مسلمہ کی امیر المؤمنین اور مولای کائنات ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین کے درجات و کاملات اور مناقبات اور شان مبارکہ کو مکمل طور پر دائرہ تحریر یا کلام میں لانا ممکن نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا علی مشکل کشاہ کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دینی اور دنیاوی مشکلات میں آسانی اتا فرمائے علی امام منستو منم غلام علی ہزار ذات گرامی خداع نام علی وما علینا اللہ البلاغ المبین